Dear students, اب تک آپ نے پڑھا ہے سبق نمبر 9 تک آج پڑھیں گے سبق نمبر 10 اس پوری کتاب میں یہ چیپٹر بہت ہی اپنے اندر الگ معنی رکھتا ہے اور اس کے اندر واقعات بہت دلچسپ دیئے گئے ہیں میں آپ کو objective question پیش کرنے سے پہلے رائٹر کے بارے میں details آپ کو دکھاؤں گا جو بہت ہی important ہوگا اور انہی چیزوں سے آپ کے objective question بھی بنتے ہیں آئیے شروع کرتے ہیں دیکھئے یہ جو لکھے ہیں جناب سلام بن رزاق صاحب کہ کون ہے سلام بن رزاق صاحب ہیں جو بہت بڑے ایک افسانہ نگار ہیں انہوں نے جو سبق لکھا ہے سبق نام ہے ابراہیم سقا کہ نام ہے ابراہیم سقا ابراہیم سقا ایک افسانہ ہے جو love story کے ٹائپر ہے کہ ایک مزدور رہتا ہے جس کا نام ابراہیم ہے اور وہ کسی گاؤں میں رہتا ہے جو لوگوں کو پانی پیلاتا ہے اور اسی period میں اسی وقت میں کسی ایک لڑکی سے محبت ہو جاتی ہے اور اس کا اپنے محبت کو مکمل تو انجام نہیں دے پاتا ہے پھر اس کی محبوبہ کی موت ہو جاتی ہے اس کے باہی نے اس کے مار ڈالا بہت سے لمبی کہانی ہے مکمل آپ پڑھیں گے تو آپ کی پوری کہانی سنگا گی خلاصہ یہ ہے کہ سبق کا نام ہے ابراہیم سقا اور اس کے لکھنا والا ہے سلام بن رزاق صاحب اب سلام بن رزاق کے تعلق جتنے کوشن ہیں آپ کو اس میں ہم دکھا درہے ہیں اور اس میں سے پھر میں آپ کو اوبجیکٹیو کوشن بھی آپ کو بنا کر دکھاؤں گا پہلے آپ اس کو ڈیٹیلز دکھئے پڑھیں گے کہ سلام بن رزاق مہراشتر کے پنویل میں پندرہ نومبر 1941 کو پیدا ہوئے یہ سوال کیسے بنے گا میں آپ کو دکھا رہا ہوں سلام بن رزاق کہاں پیدا ہوئے بولیں گے کہ پنویل میں جو مہراشتر میں پیدا ہوئے سلام بن رزاق کو پیدا ہوئے تو پندرہ نومبر 1941 کو پیدا ہوئے دوسرا سوال ہو جائے گا آپ کا اوبجیکٹیو میں ان کے تعلیم کتنی ہوئی تھی دیپلومہ ایڈیوکیشن ان کی تعلیم ہے کتنے ہوئے تین سوال ہوگئے چھار سوال اور مومبائی مونسپل کارپوریشن کے اسکول سے 35 برد تک استاد کی حیثی سے متعلق ہونے کے بعد 1999 میں وہ صبح دوست ہو گئے یعنی جو کام کرتے تھے تو 1999 میں اپنے کام سے ریٹائر ہو گئے سلام بن رزاق فیل وقت مقیم ہے کہاں پر مومبائی میں یعنی کہاں رہتے ہیں وہ مومبائی میں رہتے ہیں مومبائی میں مقیم ہے اب نیک سوال دکھیں گے کہ 1966 میں ان کا پہلا افسانہ شائع ہوا یہاں پر سوال بنے گا کہ سلام بن رزاق کا پہلا افسانہ قوب شائع ہوا افسانہ کا نام نہیں دیا گیا ہے پوچھے گا کب شائع ہوا جب آپ دیں گے کہ 1964 میں ان کا پہلا افسانہ شائع ہوا بلکل ڈیٹیلز آپ کو دکھا رہا ہوں سمجھا رہا ہوں اور جو افسانہ ہے اس کا نام دیا گیا ہے ننگی دو پہر کے سپاہی سپاہی 1977 میں اب یہاں پوچھ سکتا ہے کہ ننگی دو پہر کا سپاہی کب اشات ہوا 1977 میں مواببائی کا افسانہ ہے جو 1987 میں ہوا شکستہ بطوک درمیانی کا افسانہ ہے جو 2001 میں ہوا یہ وہ تمام تھے اس کے بعد ان کے افسانی مجموعہ ہیں یہ افسانہ ہو گئے اپر والے اب نیچے جو ہیں افسانی مجموعہ ہیں افسانی مجموعہ ہیں جیسے ماہم کی کھاڑی شریپاد کرشن کول کی کتابیں انہوں نے مراتھی زبان سے ترجمہ کی ہے یعنی کہ جو کرشن کول جو ہیں ان کی کتابیں جو ہیں انہوں نے مراتھی زبان میں ترجمہ کی ہے ہندی میں ان کے افسانے کا مجموعہ کا نام ہے کام دھینو جو 1988 میں شائع ہوا کام دھینو انہی کی کتاب ہے اس کے بعد سے آسری ہندی کہانیاں 1955 میں 1998 میں ساہتی اکاڈمی نواز سے ان کو نواز آگیا اور مہاراشتھ اتر پردیش بیہار اردو اکاڈمی انہوں نے متعدد نواز سے نواز آگیا بہت زیادی نواز ان کو دیئے گئے ہیں پھر 2004 میں شکست بطوک درمیان یہ کتاب ہے لکھنے کے ویسے انہیں ساہتی اکاڈمی نام سے نواز آگیا یہاں بھی کچھ سوال بنتا ہے پہلا شریف سوال آئے گا کہ سلامی رضا کو ساہتی اکاڈمی عبار سے کب نواز آگیا تو آپ چونیں گے ڈائریکٹ کیا 1998 1998 میں اور پوچھے گا شکست بطوک درمیان کتاب لکھنے کے وجہ سے کب دیا گیا 2004 میں یعنی کہ دو ان کا جو مہت مشہور ہے 1998 میں اور شکست بطوک درمیان جو کتاب لکھے ہیں تو انہوں ہی نام دیا گیا 2004 میں یہ آپ کے ہو گئے ان کے جیونی کے بارے میں اب دیکھتے ہیں کچھ آگے ہم کچھ کوششن جو بھوک میں بنے ہوئے ہیں کہ سلامی رضا کو کس سال ساہتی اکاڈمی عبار سے نواز آگیا بتایا آپ کو دو کسی میں کوششن آئے گا یہ کوششن آئے گا صرف متلق آئے گا کب نواز آگیا 1998 میں ٹک ماریے گا اور جب شکست بطوک درمیان آئے گا تو آپ کو 2004 پر ٹک مارنا ہے سوال نمبر دو کن دو زبانوں کے عدب سے سلامی رضا کا عدوی تعلق ہے ہندی اور مراتی ہندی اور مراتی زبانوں سے ان کا عدوی تعلق ہے سوال نمبر تین میں ہے سلامی رضا کے تین آف سانوں کے نام بتائیے تو آپ سانوں میں دکھیں گے ابراہیم سقہ جو آپ کے امین چپٹر ہے ابراہیم سقہ ایک اس طرح بطوک درمیان تین یہ تین ان کے تین آف سانوں کے یہ نام ہے سوال نمبر چار میں ہے کردار اصاس چار آف سانوں کے انوانات ان کے لکھنے والوں کے نام بتائیے پوچھ رہا ہے کہ چار آف سانے بتائیے اور چار آف سانے کے لکھنے والے کے نام بتائیے یاد گے گا نمبر ایک لا جوانتی جس کو راج اندیہ سنگھ بیدی نے لکھا ہے نمبر دو کالو بھنگی جس کو کرسچند نے لکھا ہے اور پرامیس جو آپ نے پہلے پڑا ہے اس کو جلانی بانوں نے لکھا یہ تین ہو جاتے ہیں اور چوتھ ہم دیکھے گا ابراہیم سقا جس کو سلام بن رزاک نے خود لکھا ہے ابراہیم سقا جس کو سلام بن رزاک نے لکھا ہے یہ چاروں کتابوں کا نام اور رائٹرز کے نام آپ کو یاد کرنا بہت ہی اہم اور ضروری ہے اب دیکھتے ہیں سوال لگتے ہیں سلام بن رزاک کی پیدایش کب ہوئی سلام بن رزاک کی پیدایش کب ہوئی انہی سو بیالیس انہی سو چھپپن اور انہی سو اکتالیس ان تینوں میں سے آپ کو جواب چھننا ہوگا کہ ان کی پیدایش کب ہوئی ہے جو بہت ہی ایمپورٹنٹ ہے یا دیکھئے کہ سلام بن رزاک کی پیدایش کا صحیح جواب ہوگا آپسن جیم انہی سو بہت وسلم من رزاک پر تھا پنویل کے اندر اب دیکھتے ہیں سوالہ دو میں کہ سلامی رزاک کہاں پیدا ہوئے جو میں نے آپ کے شروع مددہ تھا کہ سلامی رزاک کہاں پیدا ہوئے تھے تو جواب دیں گے کہ مہراشت کے پنویل میں اپسن بے آپ کا ازراہیت صحیح جواب ہے مہراشت کے اندر پنویل ایک جگہ ہے انہیں پہ ان کی پیدایش ہوئی ہے سوال نمبر تین دیکھتے ہیں سلامی رزاک کا پہلا افسانہ کون سا ہے معبر معام کے خاری دو پر کے سپاہی دیکھئے پہلا افسانہ کا ذکر کتاب میں نہیں ہے بس لوگوں نے معبر کہا ہے میں بھی معبر بتا رہا ہوں حالانکہ صحیح جواب لفتہ نہیں مل پائے گا کیونکہ وہاں پر لکھا ہے کتاب میں کہ سلامی رزاک کا پہلا افسانہ شائع قب ہوا ہے شائع افسانہ کا نام نہیں دیا گیا ہے تو آپ کو یہاں پر لائن سے کر دیا ہے تو آپ معبر چون سکتے ہیں لیکن یہ مناسب جواب میرے سمجھ سے نہیں دیکھتا ہے سوال نمبر چار میں ہے کہ سلامی رزاک کو سائیتی اکاڈمی عواز سے کب نوازہ گیا تو ہم نے پتایا تھا آپ کو کہ صرف اگر پوچھتا ہے کہ کب نوازہ گیا تو آپ کو انہیسو انٹھانوے کے جواب چوز کرنا ہے ٹھیک ہے اور وہ یہاں جائے کہ سلامی رزاک کو سائیتی اکاڈمی عواز کیوں ملا کس وعیسے ملا کس سال ملا تو دوہزار چار میں شکستہ و بتوں کے درمیان اپسانہ لکھینے کے ویسے دوہزار چار میں ان کو دیا گیا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے جواب چار سوالوں کا اور اس کے پاس آپ کے مین بک کھولیں گے تو مین بک کھولیں گے آپ کے پیج نمبر نائنٹی ٹو بانوے میں تو چند سوالات ہیں جو میں آپ کو جواب دے رہا ہوں اوبجیکٹیب کے لئے فہر دکھ رہے گا سوال نمبر ایک میں ہے گا ابراہیم سککہ کی تعلیم کہاں تک ہوئی تھی تو جواب دیں گے کہ سلام بھی رہا ہی تھی ابراہیم سککہ کی تعلیم چوتھی جماعت تک ہوئی تھی کہاں تک چوتھی جماعت تک نوٹ کر لی جائے گا کہ چوتھی جماعت تک ان کی تعلیم ہوئی تھی کہاں تک چوتھی جماعت تک ٹھیک ہے چوتھی جماعت تک ان کی تعلیم ہوئی ہے سوال نمبر دو دیا ہوا ہے ابراہیم سککہ کس سے محبت کرتا بولی آیا کہ ابراہیم سککہ بیدار خان دیش موک کی بہن سے محبت کرتا تھا بیدار خان دیش موک کی بہن سے اس کو نوٹ کرجئے بیدار خان دیش موک کی بہن سے محبت کرتا تھا سوال عمد تین آپ کے بھوک میں ہے اس افسانے میں کس گاؤں کا قصہ بیان کیا گیا ہے بلیہ کا اس گاؤں اس افسانے میں یعنی قصہ ابراہیمساں کا افسانے میں دھورن گاؤں دھورن گاؤں کے قصہ کو بیان کیا گیا ہے سوال عمد چار میں ہے آپ کے منبوکی میں کہ عبدالرب عبداللہ بھائیسہ کون تھے ایک سرپان صاحب کے بیٹے تھے اور ایک پرانے کیا تھے پرنسپل تھے سوال نمبر پانچ دیکھتے ہیں کہ افسانہ ابراہیم سرکا کے خالی کون ہے اور یہ کس مجموعہ سے اخذ کیا گیا ہے جب آپ ابراہیم سرکا کے لکھنے والے ہیں سلام بن رزاک اور یہ شکستہ بطو کے درمیان سے لیا گیا ہے شکستہ بطو کے درمیان سے یہ افسانے کو لیا گیا ہے یہ آپ کی چند سوالات تھے جو ہم نے آپ کو دیا انشاءاللہ اس طرح مزید ویڈیو میں آپ کو دیتا رہوں گا بس آپ سمید جائے سے ویڈیو کو لائک کر کے دوسرے میں شیئر کیجئے گا اللہ حافظ